بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد جی پچھلے لیکچر میں ہم نے برتنوں کے حوالے سے پڑا تھا کہ کون کون سے برتن ایسے ہیں جن کے اندر کھانا اور پینا ناجائز اور حرام ہے تو برتنوں کا باب ہمارا مکمل ہو گیا تھا آج ہم انشاءاللہ بابو ازالت نجاستی و بیانیہ نجاستوں کو دور کرنے اور نجاستوں کا بیان تو کتاب کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے پانیوں کا بیان تھا کہ پانی کون سا پاپ ہوتا ہے اور کون سا پانی نہ پاپ ہوتا ہے اس میں ہم نے مختلف احادیث پڑھی جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر پانی جو ہے اس کا رنگ اس کی بو اور اس کا ذائقہ اگر وہ تبدیل نہ ہو تو وہ پانی پاک ہے اور اگر نجاست کے گنے سے اس کا رنگ بو اور ذائقہ تبدیل ہو جائے تو وہ پھر نہ پاک ہو جائے گا اب اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پانی کا رنگ بو اور ذائقہ جو بدلہ تھا وہ درست ہو جائے وہ اپنے آپ درست ہو جائے یا قدرتی طور پر درست ہو جائے تو وہ پانی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا یا پھر یہ ہے کہ اس پانی کے اندر مزید پانی ملا دیا جائے اور اس کا رنگ بو اور ذائقہ جو ہے وہ درست ہو جائے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا یا پھر اس پانی کو متغیر کرنے والی چیز جو اس میں گری تھی اس کو نکال دیا جائے اور پھر پانی جو ہے وہ اپنی اصل حالت پر آ جائے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا تو یہ تو پانی کو پاک کرنے کے حوالے سے چند ایک احکام تھے جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور اس کے علاوہ پھر زمین کو پاک کرنے کی چیز بھی ہم پڑ چکے ہیں کہ اگر زمین پر کوئی سیال چیز گر جائے اور اس پر پانی کا ڈول بہا دیا جائے تو وہ زمین بھی پاک ہو جاتی ہے پھر کسی چیز کو پاک کرنے کی حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس کے لئے نیت کرنا ضروری نہیں ہے یعنی جب آپ کسی چیز کو پاک کرتے ہیں تو اس کو پاک کرنے کے لئے پاک کرنے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ کسی نپاک چیز کو پاک کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے بس ایک نپاک چیز کو پاک کرنا اس لئے کہ آپ نماز پڑھ سکیں یا آپ خود پاک ہوں تو یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا اللہ نے یا رسول اللہ نے حکم دیا ہو بس طہارت ضروری ہوتی ہے مثلاً اگر کپڑا نپاک ہو اور وہ چھت پر پڑا رہے اور بارش ہو جائے اور وہ دھل جائے صاف ہو جائے پاک ہو جائے تو اس کو پاک ہی شمار کیا جائے گا ایسے ہی کوئی کپڑا اگر نہر میں گر جائے اور وہ نپاک ہو تو نہر میں گرنے کے بعد وہ صاف ہو جائے اس کی نجاست جو ہے وہ دھل جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا تو یہ اللہ رب العزت کی اور اسلام کی ایک وعیات کے آسانی ہے کہ کوئی چیز اگر خود بخود پاک ہو جائے تو بھی اس کو پاک شمار کیا جائے گا بساؤ کا زمین پہ نجاست پڑی ہوتی ہے پشا پخانا پڑا ہوتا ہے اور زور کی بارش آتی ہے اور وہ ساری نجاستوں کو بہا لے جاتی ہے تو زمین جو ہے وہ اس صورت میں خود بخود ہی پاک ہو جائے گی اب یہاں پر جو باب قیم کیا گیا ہے وہ ہے نجاستوں کا بیان کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نجس ہیں اور پھر ان کو کیسے پاک کیا جا سکتے ہیں یہاں پر پاک چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو دراصل بات یہ ہے کہ پاک چیزیں بہت زیادہ ہیں شمار سے باہر ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے کیونکہ متلکا ہر چیز کا حکم جو ہے وہ پاکی کا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پاک ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک چیزوں کو بیان کر دیا جن کی تعداد کم تھی اور جو پاک چیزیں ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا تو ہر چیز کے بارے میں اصل حکم اس کے پاک ہونے کا ہے اللہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی نجاست نظر آ جائے یا اس کی ناپاکی جو ہے وہ واضح ہو جائے ورنہ ہر چیز جو ہے وہ اصلاً پاک ہی ہے تو ان پاک چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحادیت سے مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے شراب کہ شراب جو ہے یہ ناپاک ہے جب وہ نجس حرام ہے تو وہ ناپاک بھی ہے اس میں ایک ذہن میں آپ چیز رکھیں کہ ہر حرام شے نجس نہیں ہوتی یعنی ہر وہ چیز جو حرام ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نجس بھی ہو ہاں بتا ہر نجس چیز جو ہے وہ حرام ضرور ہوتی ہے یعنی ہر حرام چیز جو ہے جس کو کھانا حرام ہو وہ نجس نہیں ہوتا جیسے مٹی کھانا مٹی کھانا جو ہے یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ انسان کے صحت کے لیے نقصان دے ہے لیکن یہ نجس نہیں ہے اسی طرح انسان کا گوشت کھانا یہ بھی حرام ہے لیکن انسان جو ہے یہ نجس نہیں ہے ہاں بتا ہر نجس چیز جو ناپاک چیز ہے جس کی نجاست واضح ہو جائے وہ حرام ضرور ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو شراب کے بارے میں شراب پینا جو ہے یہ حرام ہے شراب میں اس وقت ہوتا یہ تھا کہ لوگ شراب کے اندر کچھ خاص چیزیں ملا کر اس کا سرکہ بنا لیتے تھے تو جب شراب کی حرمت جو ہے وہ ناصر ہوئی تو حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس یتیموں کی کچھ شراب موجود تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو باتیں نہیں ہیں اس کو سرکہ بنا لیتے ہیں تاکہ یتیموں کا نقصان نہ ہو تو اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس کا سرکہ بنا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ اس کا سرکہ نہ بنائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اسوں کے شراب نہیں نہیں حرام ہوئی تھی اور شراب کی حرمت اور قواہت کو لوگوں کی دلوں میں بٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل کسی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ اس کا سرکہ بنا لیں تو سرکہ بنانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے شراب بنائیں مسلمان اور اس کے بعد پھر اس کا سرکہ بنائیں تو صد ذریعہ کے طور پر سرکہ بنانے سے بھی منع فرما دیا کیونکہ سرکہ جو ہے وہ شراب کی اگلی صورت ہوتی ہے یعنی شراب کا دوسرا لمرہ حالہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز پہلے شراب بنتی ہے اور اس کے بعد اس کا سرکہ بنتا ہے ہر پتہ اگر کوئی شراب خود بخود ہی سرکہ بن جائے یا وہ لوگ جو سرکہ بنانے کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ شراب سے سرکہ بنا رہے ہوں تو اہل علم ان کے لیے تو اجازت دیتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد شراب بنانا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا مقصد جو ہے وہ سرکہ بنانا ہوتا ہے اور وہ سرکہ جو ہے وہ اپنے مراحل میں سے اگرچہ ایک مرحلہ میں شراب بھی بن جاتا ہے لیکن چونکہ ان لوگوں کا کاروبار سرکہ کا ہے تو وہ اس شراب کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کو سرکہ بنا کر ہی استعمال میں لاتے ہیں یا اس کو آگے فروخت کرتے ہیں تو عام آدمی کے لیے شراب بنانا اور پھر اس کے بعد سرکہ بنانا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر شراب بنانے کی جو قواحت ہے اور شراب کی جو نجاست ہے یا حرمت ہے وہ انسانوں کے ذہنوں میں کم ہو جائے گی اور لوگ اگر سرکہ بنانے کے لیے بھی شراب بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی وقت شیطان جو ہے وہ ذہن کے اندر یہ بار ڈال دے کہ آپ کے پاس شراب تو پڑی ہے آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں تو پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وَأَنْ انَسِ بِنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا سُئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آنِ الْخَمْرِ شراب کے بارے میں کہ تُتَّخَضُ خَلَّنْ جب اس کا سرکہ بنا دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں ایسا نہ کرو یعنی تم لوگ شراب کا سرکہ نہ بناو تو ایک مسلمان کے گھر میں شراب کا وجود ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ شراب پینا جو ہے وہ حرام ہے اور اس پر بقیدہ تازیری طور پر سزا بھی دی جاتی ہے حد لگائی جاتی ہے اخرجا ہوں مسلمان اس کو امام مسلم نے اور ترمزی نے روایت کیا ہے وہ قال اور فرمایا کہ حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ شراب قطعی طور پر حرام ہے اور اس پر کتاب و سنت کی قطعی دلالت اور امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور مسلمانوں میں رہ کر اس کی تحریم کا منکر جو ہے یعنی جو اس کی حرمت کا انکار کرے وہ گویا کہ قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ کا انکار کر رہا ہے اور اس کو مرتد کرا دیا جائے گا اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو واجب القطع ہے پھر اسی طرح دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صد زرائع کا طور پر شراب سے سرکہ بنانا بھی حرام ٹھہرایا تاکہ شراب کی حرمت کی شدت دلوں میں جاگزی ہو جائے اور کوئی اس کو رکھنے کا سوچے تک بھی نہ تو صد زرائع کا مطلب ہوتا ہے کسی گناہ کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کر دینا تاکہ کوئی شخص اس گناہ تک پہنچی نہ پائے صد کمانا ہوتا ہے بند کرنا اور ذرائع راستے یعنی ایک تو گناہ اسے روکنا اور دوسرا گناہ کی طرف جانے والے رستوں کو بھی بند کر دینا جس طرح زناح حرام ہے تو زناح کی طرف جانے والے رستوں کو بھی شریعت نے حرام کر دیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی عورت کی طرف دیکھے بھی نہ تو غزِ بسط نگاہ جکانے کا حکم دے دیا غیر محرم عورت کو نہ دیکھنے کا حکم دیا دیکھنے سے منع فرما دیا تو چونکہ نظر جو ہوتی ہے وہ زناح کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے جو ہے وہ رستہ کھلتا ہے تو اس لیے غیر محرم عورت کو دیکھنے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی شریعت نے یہ رستہ بند کر دیا شراب جو ہے یہ پینا تو حرام ہے باقی یہ ہے کہ کیا یہ نجس بھی ہے یا نہیں تو اس بارے میں اگرچہ اہل علم کے دو اقوال پائے جاتے ہیں لیکن آفظ ابن حجر رحمہ اللہ کہ اس اسلوب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شراب حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجس بھی ہے اس کے بعد جو دوسری چیز نجس ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ ہے گرے لگدہ وعنہو اور انہی سے ہی یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے ہی روایت ہے قالا انہوں نے فرمایا لما کانا یوم خیبرہ جب خیبر کا دن تھا تو یوم خیبر سے مراد غزوہ خیبر ہے خیبر جو ہے یہ مدینہ کے شمال میں نائنٹی سکس میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے یہاں یہود رہتے تھے جب سلہ ہدائبیہ کے بعد محرم ساتھ ہجری میں یہ علاقہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر میں اس شرط پر رہنے کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے کھیتوں کے اندر کھیتی باڑی کرے لیکن آناج اور باغات کا جو آدہ حصہ ہے پھلوں کا وہ مسلمانوں کو دیں گے اور آدہ وہ اپنے پاس رکھ لیں اگرچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آ کر ان کو وہاں سے بھی جلاوطن کر دیا اور ان کو تیمہ اور عریحہ کی طرف جو ہے بے دیا تو غزوہ خیبر کے موقع پر گریلو گدہ جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام کر دیا گیا اس سے پہلے گریلو گدہ جو ہے وہ کھایا جاتا تھا اور بلکہ بعض دوایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے گریلو گدہ کے گوشت سے بقیدہ ہنڈیاں جو ہیں وہ چڑھائی ہوئی تھی اور جب یہ اعلان ہوا تو انہوں نے اپنے ہنڈیاں جو چڑھائی ہوئی تھی ان کو وہی پر پلٹ دیا اور اس کو گرا دیا تو غزوہ خیبر کے موقع پر گریلو گدہ کا جو گوشت ہے وہ حرام کر دیا گیا تو سید انہ انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے انہوں فرماتے ہیں لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جس دن خیبر کا دن تھا یعنی غزوہ خیبر تھا امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا تلحطہ ابو تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ابو تلحہ جو ہیں یہ ان کی کونیت ہے ان کا نام تھا زید بن سہل انساری صحابی ہیں کبار صحابہ میں سے ان کا تعلق ہے اور آپ بیت اقباب میں شریک تھے اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا اور مارکہ ہنین میں آپ نے بیس سے زائد کافروں کو قتل کیا اور اکاون ہنجری میں آپ نے وفات پائی تو ابو تلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کو آپ نے حکم دیا تو انہوں نے کیا کیا فنادہ انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ ان اللہ ورسولہ بے شک اللہ اور اس کے رسول ینہیانکم وہ تمہیں منع کرتے ہیں ان لحوم الحمور الاحلیتی گریلو گدوں کے گوشت کھانے سے فانہا رجسن وہ اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ نجسے ہیں تو اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گریلو گدہ جو ہے اس کا گوشت منع کر دیا گیا اور ویسے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے دیگر معاملات کے اندر بار برداری کے معاملات میں سواری کے لیے تو یہاں جو گوشت کا معاملہ ہے گوشت کو حرام کیا گیا ہے اگرچہ جو یہاں پر رجس کا لفظ بولا ہے ننہ پاک ہونے کا اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے کہ گدہ جو ہے وہ نجس نہیں ہے یعنی اس کو اگر آپ ہاتھ لگا لیتے ہیں تو آپ نجس نہیں ہوں گے کیونکہ اس کو استعمال کرنا یہ آپ کی ضرورت ہے صرف اس کا جو گوشت ہے یہاں پر اس کو حرام کرا دیا گیا ہے کہ گدے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب ذکر کیا جائے احکام شریعت میں تو وہاں پر درمیان میں واؤل آ سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے تو یہاں جیسے اللہ ورسول یعنی ان اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دوسرے بات یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ احکام شریعت کی آگاہی کے لیے اعلان کرنا اور اس کے لیے تمام تر ذرائع کو استعمال کرنا جائز اور مناسب ہے چونکہ حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالی انہو ان کی آواز بلند تھی تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں لوگوں کے اندر بلان آواز سے یہ اعلان کرتے ہیں اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال نماز اور دیگر عبادات کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا بھی درست ہے اور پھر دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں سوشل میڈیا اور دیگر وہ تمام ذرائع جو کہ اس دور کے اندر مستند چیزیں ہیں اور ان کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے تو ہمیں تمام کے تمام ذرائع جو استعمال کرنے چاہیے تیسری بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نحی میں اصل تحریم ہے یعنی حرمت ہے تو اس کی دلیل ینہی یانکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول منع کر دیں وہ بہیا کہ حرام ہوتی ہے اور بعد میں اس کی علت بیان کرتے وہ فرمایا کہ یہ نجس ہے اور جس چیز کو نجس کہہ دیا جائے وہ حرام ہوتی ہے پھر یہ بات بھی واضح رہے کہ لہم گوشت کا اطلاع یہاں پر جمی بدن یعنی سارے کے سارے بدن پر ہوگا اب اس میں کوئی یہ کہہ گوشت آرام کیا گیا ہے اوجری انتڑیاں کلیجی وغیرہ واقعی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ اس کا اجتہاد جو ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ یہاں پر لہم گوشت بول کر پورے کا پورا جسم جو ہے وہ مراد لیا گیا پاک ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے یہاں پر کہا گریلو گدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گریلو گدہ نہیں ہے جنگلی گدہ ہے جنگلی گدہ جو ہے وہ کھانا جائز ہے جس کو ہمار وحشی کہا جاتا ہے جنگلی گدہ یہ جو ہوتا ہے زیبران امار جس شکل میں یعنی کہ اپنی کے حیات میں گدے کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کا کلر مختلف ہوتا ہے زیبرہ بھی کہتے ہیں اس کو نیل گائے بھی کہتے ہیں تو وہ جنگلی گدہ اس کو کہا جاتا ہے تو نیل گائے اور زیبرہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے کیونکہ وہ پالتو یا گدہ نہیں کہلاتا جب گدہ ذات خود نجس ہے تو اس کا پشاب اسی طرح اس کی لیت اور اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا اگر کسی شخص کے کپڑوں پر اس کا پشاب لگ جاتا ہے یا اس کا لعاب لگ جاتا ہے یا اس کا پسینہ وغیرہ لگ جاتا ہے تو وہ کپڑے جو ہیں ان کو پاک کیا جائے گا امام مصوف نے یہاں پر جو حدیث ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی بیان کیا ہے لیکن اس حدیث میں یا دیگر حدیث میں اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو ہنڈیا چھڑھائی ہوئی تھی ہانڈیوں کو اُلٹ دیا اور پھر ان کو بقیادت ہویا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز جب پہلے سے حرام نہ ہو بعد میں اس کی حرمت ثابت ہو جائے تو پھر اس پر ہمیشہ حرام کا حکم ہی لگتا ہے جیسے اگر کسی شخص نے پہلے ریشم پہن لیا اور اس کو ریشم کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا اور اس کو جب علم ہوا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ بلا تاخیر اس کو اتار دے یعنی جب تک لا علمی میں کوئی شخص کسی حرام چیز کو استعمال کر رہا تھا تو اس وقت تک وہ شخص مقلف نہیں ہے وہ گناہ گار نہیں ہے لیکن جب اس کو علم ہو گیا تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر اس جو دور ہو جائے اور اس کا استعمال جو ہے اس کے بعد پھر آگے تیسری حدیث جو ہے وہ اونٹ کے لعاب کے بارے میں ہے کہ اونٹ کا لعاب جو ہے وہ نا پاک نہیں ہے کیونکہ اونٹ بجاتے خود پاک جنور ہے اس کا گوشت بھی پاک ہے اور حتیٰ کہ اس کا پشاب جو ہے وہ بھی پاک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ تمام جنور جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور جو پاک جنور ہیں ان کا پشاب اور ان کا گوبر وغیرہ بھی پاک ہیں اگر وہ کسی کے جسم پر کسی کے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو وہ شخص جو ہے انہی کپڑوں کے اندر نماز ادا کر سکتا ہے وہ نجس نہیں ہیں اور اس کو دونہ ضروری نہیں ہے سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عمر بن خارجہ یہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں آپ انساری صحابی تھے اور بعد میں آپ نے شام کے اندر رہائش اختیار کر لی تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے منا میں تو یہ منا کا خطبہ عید کے دن تھا یعنی حج کے موقع پر آپ نے منا میں خطبہ دیا تو اس حال میں کہ آپ اپنی اونٹنی پر تھے اور اس اونٹنی کا جو لعاب ہے وہ گر رہا تھا بہ رہا تھا میرے دونوں کندوں پر یعنی عمر بن خارجہ ممکر انہوں نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیٹھ کر انچی جگہ پر خطبہ دے رہے ہوں اور انہوں نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہو تو اونٹنی کا جو لعاب ہے وہ آپ کے کندوں پر گر رہا ہو چونکہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ یہ دیکھ ہی رہے تھے اگر یہ لعاب نپاک ہوتا نجس ہوتا تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 منع فرما دیتے کہ آپ سائد پہ ہو جاؤ یا آپ اس لعاب کو دھولو صاف کر لو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس پر خاموشی اختیار کی تو آپ کی خاموشی جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اونٹنی کا جو لعاب ہے وہ نباغ نہیں ہے تو اس حدیث سے بھی چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ امیر حج جو حج کا امیر ہو یا اس کے جو نائبین ہوں ان کو منا میں لوگوں کو خطوہ دینا چاہیے اور انہیں مناس کے حج کی تعلیم دینا چاہیے اور اس کے ساتھ منا کے سے ہڑ کر بھی ہر موقع پر حج کی تعلیم دی جائے ان کو بتایا جائے کہ یہاں پر آپ نے یہ چیزیں ادا کرنی ہیں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سواری پر بیٹھ کر خطبہ دینا بھی جائز ہے اور اس سے جانور کو عذاب یعنی جانور کو مشقت میں دالنے میں یہ بات داخل نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جانور صحت مند ہو اور اس بات کی حمت رکھتا ہو کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دے سکیں اگر جانور کمزور ہے تو پھر اس جانور کا دھیان رکھنا بھی آپ کے اوپر لازم ہے اور پھر اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی توازو عاجزی اور انکساری کہ آپ نے ممبر طلب نہیں کیا بلکہ آپ جس سواری پر سوار تھے اونٹنی پر آپ نے اسی کے اوپر ہی بیٹھ کر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما دیا اور جس مقصد کے لئے حدیث لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کا لعاب یا کوئی بھی حلال جنور اس کا لعاب جو ہے جس طرح کہ حدیث کے اندر یہ بات گزری یہ پاک ہے نا پاک نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم نے اس پر نقیر نہیں فرمائی اگر یہ نا پاک ہوتا تو آپ ضرور ارشاد فرماتے کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائے یا آپ اپنے کپڑوں کو دھولیں لیکن آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور اس حدیث سے یہ بات میں معلوم ہوتی ہے کہ حلال جنور کے جسم سے نکلنے والی تمام چیزیں پاک ہیں جیسے اس کا پسینہ یا اس کا لعاب یا اس کا جوٹا سوائے بہتے خون کے تو جو بہتا ہوا خون ہے چونکہ بہتے ہوئے خون کو اللہ رب العزت نے نجس کرا دیا ہے لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ وہ خون جو ہے وہ بھی نا پاک نہیں ہے کیونکہ جب بہت سارا قربانیاں کرتے وقت جو ہے بہت سارا خون جو ہے وہ کپڑوں پر بھی لگ جاتا ہے جسم پر بھی لگ جاتا ہے تو جو جانور حلال ہیں ان کا پسینہ ان کا لعاب حتی کہ ان کا بولو براس اور ان کا خون یہ جسم پر اگر لگ جائے تو وہ نپاک نہیں ہے راج موقف یہ اس کے بعد حدیث جو ہے اس کے اندر منی کے بارے میں تذکرہ ہے یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالت انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یغسل المنی منی کو دوتے سم یخرج الی الصلاة پھر نکلتے آپ نماز کی طرف فی ذالک ثوب اسی کپڑے میں وآنا انظرو اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی الی اثر الغسل فی اس میں دونے کے نشانات کو متفق انالی یہ حدیث متفق انالی ہے یعنی بخاری مسلم میں موجود اور اگلی حدیث جو ہے وہ ہے والی مسلم اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہے تحقیق میں اس منی کو خرچ ڈالتی تھی رسول اللہ کے کپڑوں سے فرطن خرچ فی اس میں ہی تو آپ اس میں نماز پڑھ لیتے تھے یعنی دوتی نہیں تھی صرف خرچ دیتی تھی تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب منی کپڑے پر خوش ہو جائے اور ایک الفاظ مسلم کے وہ یہ ہیں تحقیق میں اس کو خرچ تھی حق کا حق کا معنی بھی خرچ نہ ہوتا ہے بے زوفری اپنے ناخن کے ساتھ من سو بھی آپ کے کپڑوں سے تو دونے سے تو منی جو ہے وہ بالکل کپڑوں سے اتر جاتی ہے لیکن خرچ نے سے منی مکمل طور پر کپڑوں سے نہیں اترتی بلکہ اس کے نشانات جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ باقی رہتے ہے کپڑوں پر تو ہوتی ہے کہ انسانی منی جو ہے وہ نا پاک نہیں ہے اگر وہ نجس ہوتی تو کھرچنے سے کپڑا پاک نہ ہوتا بلکہ اس کو بھی اچھی طرح سے دونا پڑتا تو بہرحال انسان جو ہے یہ انسانی شرمگاہ سے نکلنے والے جو چیزیں ہیں وہ تین طرح کے ہوتی ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم ابھی دیکھتے ہیں شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہے ایک ہوتی ہے منی ایک ہوتی ہے مذی اور ایک ہوتی ہے بدی منی تو وہی ہے جو جھٹکے سے اور لذت کے ساتھ انسان کی شرمگاہ سے نکلتی ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے جو زندگی کا ایک بہت بڑا انصر ہے تو منی جو ہے یہ بزادتے خود نجس نہیں ہے لیکن منی کے خروج سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے یعنی منی نجس نہیں ہے اس کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے ایک ہے مذی مذی جو ہے یہ وہ لیس دار کسی کی شہوت زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھی صحت ہونے کی وجہ سے یا پھر شہوانہ خواہشات اور سوچ کی وجہ سے اس کے ذکر سے خارج ہو تو ودی جو ہے یہ ناپاک ہے نجس ہے اگر کپڑوں پر لگ جائے تو ان کو دھونا واجب ہے اور اگر جسم پر لگ جائے تو اس کو دھونا واجب ہے لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا اس سے آپ نے صرف استنجہ کرنا ہے شرمگاہ کو دھونا ہے جہاں جہاں وہ لگی ہوئی ہے اس کو دھونا ہے اور تیسرے نمبر پر ودی ہے ودی سے مراد وہ سفید پانی ہے جو پشاب سے پہلے یا پشاب کے بعد جو ہے عموما خارج ہوتا ہے تو اس کا حکم بھی پشاب والا ہی ہے جس طرح پشاب نجس ہے اس طرح یہ ودی بھی نجس ہے تو یہ بھی اگر جسم پر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے نفاق ہو جاتے ہیں نجس ہو جاتے ہیں لیکن اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا تو گویا کے دو چیزیں ودی اور مدی یہ بزارتے خود نجس ہیں اگر جسم پر کپڑوں پر لگ جائیں تو دونہ واجب ہے لیکن ان دونوں سے غسل واجب نہیں ہوتا ہالبتہ استنجا کرنا اور کپڑوں کو دونہ لازم ہے لیکن منی پاک ہے لیکن منی کے خروج سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے ابھی ہماری میٹن ختم ہونے لگی ہے میں انشاءاللہ آپ نیو لنک پیجتا ہوں اور ان کی جو باقی حدیث سے مستمبت نقاط ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا والی حدیث اور مسلم شریف کی اندر ان کی حدیث کہ منی کو آپ کے کپڑوں سے کھرچ ڈالتی تھی تو کھرچ نیو مکمل طور پر کپڑوں سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ نسانات یا اثرات باقی رہ جاتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منی وہ نپاک نہیں ہیں اگر نپاک ہوتی تو پھر اس کا کوئی بھی اثر یا کوئی بھی نشان کچھ بھی حصہ جو ہے وہ کپڑوں پر باقی رہنے سے کپڑے نپاک ہو جاتے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے تو اس حدیث کے جو نقاط ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں ہمارے پاس وقت کم ہے تو اگر آج ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی ہے جو ہم نے احادیث پیشے پڑی ہے تین چار احادیث تو وہ آپ لوگ پوچھ لیں اس حدیث کو ہم انشاءاللہ نیکس لیکش کے اندر دوبارہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو یہ جانور کی مطلب وہ جو اوجری یہ جو ہوتی ہے مطلب اس پہ بڑا نڑائی جگڑے اقتلاف ہیں تو کیا وہ حرام ہے سر آپ کو میری آواز آلی آپ آواز بول کم آ رہی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو جانور کی جو حلال جانور کی جو اوجری نکلتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ ہے تو کیا وہ حرام ہے کس نے کہا حرام ہے میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا حرام ہے جو جانور حلال ہے اس کی اوجری بھی حلال ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ایک بندے کو اوجری پسند نہیں ہے وہ نہیں کھاتا ہے لیکن اوجری بھی حلال ہے کھائی جا سکتی ہے حلال جانور کی ہمارے ہم عموم مرہ یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم جانور کی اوجری کو جو بھی گوبر وغیرہ یا جو چیزیں موجود ہوں اس کو اچھی طرح سے دولیں اور آپ پکا لیں تو انشاءاللہ وہ حلال اور جائز ہے اور کسی کے پاس اگر کوئیسن نہیں ہے تو ہم کلاس کلوز کرتے ہیں واقعی انشاءاللہ یہ جو حدیث ہے یہ ہم نیکس لیکچر میں دوبارہ زیادہ تفصیل سے پڑیں گے کیونکہ اس میں کچھ مسائل جو ہیں وہ زیادہ اہم اور زیادہ مسائل اس کے اندر موجود ہیں سبحانک اللہ و بحمد شہد اللہ علیہ خیل انت استغفر قوات و علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات